جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آخر کار پاکستان نے بڑا دل دکھایا ہے اور بھارت کو مبارک بات دی ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان دنیا کا آخری ملکی رہ گیا ہوگا اس حوالے سے جس نے سب سے لیٹ مبارک دی ہے کیا جا رہا ہے اور اس کی خاص وجہ یہ کہ ہماری سائنٹسٹ کام اور ریٹائر فوجی زیادہ ان محکموں میں یا ان دپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں ایک طرف دولر تین سو پر کروس کر گیا پاکستان میں لوگوں کی یہاں موجیں لگی ہوئی ہیں اور دولر جو ہے وہ اتنی بلند سطح پر پہنچ گیا کہ پاکستان جو ہے مندر توڑ دیتے ہیں گردوارے توڑ دیتے ہیں سب کچھ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور یہ ساری یوتھ ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان میں کس طرح کی یوتھ ہے اور ہرگز ان کا یہ مقصد یا یہ مطلب نہیں ہوگا یا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کہ وہ کچھ پڑھ لکھ جائیں یا وہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں چاند پر گئے ہیں لیکن بہت سید ہے پاکستان پاکستانی مجھے بہت دکھ ہے اور پاکستان نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی گریٹ سائنٹیفک سکسس چاند پر جانا تو دل کی گی تھی نا میں نا کیا بات کیا جو مطلب وہاں پر مون پر نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے وہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر گیس نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ایک بات میں ایسے پھولی گیا تھا وہاں پر اکسیجن کی کمی ہے یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے اس پر بھی ٹیکس لگ جائے گا جو آلاد کر دی ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے ماشاءاللہ جو سیاستان بیٹھے ہیں یہاں پر جو آلاد کر دی ہیں وہ بھی اس پر بھی ٹیکس لگ جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دل کی بات گیتی ہو وائرل ہو جانت کرے گا جو جہاں جہاں اپنی انرجی کو انویسٹ کرے گا وہ ہی کامیاب ہوگا یہی چیزیں ہم اپنے اردگرد بتاتے ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں کالوجز میں لیڈرز یہی بتاتے ہیں ڈالر جو ہے وہ اتنی بلان سطح پہ پہنچ گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی نہیں گیا اس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے شاید ہمیں اس چیز کا حساس بھی نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت کس مشکل میں گزر رہے لیڈرشپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے تو سارا سسٹم ہی باہر ہے ان کے بچے بائے رہے ہیں خیرہ نہیں ہو سوڈ میں قویسٹن کر دسکس کرنے لگے تھے کہ پاکستان نے جو انڈیا کو مبارک دی ہے ایک انڈیڈ ہسٹارک ڈیولپنٹ اور زب سے بڑی بات ڈیسکس کر رہے تھے بہت سارے پاکستان نہیں کہہ رہے تھے نہیں انڈیا چاندے نہیں گیا ہے ساڑھے راجستان کے کول دیکھ لکا ہوتھے جا کے دیکھے انہیں تصویرہ بنا لیا رہے ہیں تے اوٹھے جا رہے ہیں اور کہیں لوگ اس کو میمز بنا رہے ہیں کہ نہیں جو پاکستان جو ہے وہ اس کو ہم جنت میں تو ہم نہیں جا رہا ہے نا بے شاک ان کے چاند پر چلا گیا اس طرح کی باتیں جو ہم چل رہی ہیں لیکن جس طرح فورم آفس نے کہا ہے کہ یہ ایک ایک انظیم عظیم جو ہے وہ انسانی کامیابی ہے اور اس کے ذاری بات ہے انڈیا ہز جوائنڈ اینلیٹ کلاب آگ نیشنز جس کو میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی انڈیا بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو میڈیا اینکرز ہیں کمنٹیٹرز ہیں وہ سارے کبھی یوکے کو کہہ رہے ہیں کبھی کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یوکے کی وہ چیزیں فلوٹ میکی یوکے نے ایڈ دی تھی کوئی کہتا ہے امریکہ نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس وجہ سے وہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسی چیز نہیں ہیں تو یہ جو ایک question ہے آپ کے ایک modern انڈیا ہے ایک developed انڈیا ہے تو دو چیزیں میرا خیال ہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں that a hindu majoritarian انڈیا is going side by side with a modern انڈیا اور یہ کون سی چیز اس میں سے آگے جاتی ہے یہ ایک question ہے کیونکہ modern انڈیا اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور پرائم نسٹر موڈی جو ہیں وہ ایک majoritarianism پر بھی جکین ازاری باتیں رکھتی ہیں اور ان کی party رکھتی ہے لیکن اس وقت جو ان کی scientific development ہے success ہے ازاری بات ہے اس کا that deserves a lot of appreciation پاکستان کی mainstream political leadership کی طرف سے کوئی مبارک نہیں آئی جو میں سمجھتا ہوں it should happen there اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا بند کمروں میں بیٹھ کے میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ رکھو یار کی گال ہو گئی انڈیا چانتیا پھٹ گیا ہے اسی تھی لڑتے پھرنے اساں ایک دنگا پھڑی ہیں انہیں مارتے پھرنے ملکہ i am 200% sure this is a جسے کہتے ہیں نا drawing room talk آئی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہیں آکستان میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور انڈیا نے یہ successfully جو launch کیا ہے اس سے پہلے انڈیا نے تقریباً دس سال پہلے launch کیا تھا ایک observer mission بھی مارس پہ بیٹھ جاتا لیکن یہ جو چیز ہے 2019 میں fail ہو گیا لیکن مارس پہ بیٹھنا یہ ساری آپ کی ساری پنجابی کے اندینے اگ اور سبھی نے دیکھا کہ successfully چندرین 3 کا جو mission تھا وہ جی لینڈ کر گیا چاند کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے باتیں کی کئی لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مبارک بات دی جن سے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ مبارک بات دیں گے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے مبارک بات دی اور انہی میں جو ہے وہ فواد چودری صاحب کا نام بھی آتا ہے کہ فواد چودری صاحب نے بھی انڈیا کو نہ صرف یہ کہ مبارک بات دی بلکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارے ٹی وی چینلز جو ہیں اس کو لائف ٹیلی کاسٹ میں دکھائیں لیکن خیر ایسا تو نہ ہو سکا کیونکہ ظاہر ہے ایسا کرتے تو پھر کشمیر کشمیر کیسے کرتے مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ پاکستانیوں کے بھی ہم نے دیکھے انٹرویوز دیکھے یا ان کی بات چیز سنی جو کہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے تو وہ ہم آپ کو بھی سنواتے ہیں سنی ہوگی چندریان 3 کے حوالے سے کہ وہ ساؤتھ پول پہ کامیابی پہ پہنچ چکا ہے مون پہ کامیابی سے پہنچ چکا ہے دیکھیں یہ سب ایک سوشل میڈیا کی خبر ہے آپ نے کوئی دیکھا تو نہیں ہے نا ریل میں ایک ریلسٹک خبر نہیں ہے یہ سر لائیو دکھایا گیا ہے سر لائیو تو کچھ بھی آپ جو ہے اس کو دکھا سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو ہوگی اتنا اتنا بڑا گرافک ڈیزائنر بیٹھے دنیا میں ٹھیک ہے اب پاکستانی ہیکرز ہیں ٹھیک ہے آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں پہنچے یہ گرافک ڈیزائننگ کے 3 کے ذریعے تھے اللہ نوز ڈیٹ ہو بھائی جی تو یہ تھے شوہب چودری جو کہ اکثر بہار نکل کے روڈ کے اوپر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور انہوں نے یہاں بھی بات کی اور اس قسم کے لوگ بھی آپ کو دکھے جو یہ کہنے کہ ایسا کچھ تو ہوا ہی نہیں ہے جی تو گرافک کے ذریعے دکھایا تھا اور اسی قسم کی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہوئے آپ کو پاکستانی بہت ملیں گے یہ تو اسی قسم کے جنگلی اور جاہل قسم کی عوام پیدا کیے اور وہی بنائی ہے اور یقیناً جنہوں نے پاکستان بنایا یا جو پاکستان بننے پہ آہ انڈیا سے ڈھول تاشیوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے کہ پتہ نہیں کون سا کارنامہ ہم نے کیا یقیناً اگر آج وہ دنیا میں ہیں تو بھی افسوس کرتے ہوں گے اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو بھی افسوس کرتے ہوں گے اور دیکھ کر حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کنٹری ہم نے بنائی تھی اس لیے ہم وہاں سے آئے تھے اور اس لیے ہم نے یہ سب کچھ اتنا ہنگامہ کیا تھا اور ووٹ ڈالا تھا ہندوستان میں کہ جی ہمیں پاکستان چاہیے اور یہ پاکستان بنایا ہے جہاں پہ صرف اور صرف جہالت اور ایک طالبانی مائنڈ سیٹ ہے لیکن کیا کیا جا سکتا ہے جی ہم لوگ کوئی ٹائم ماشین میں بیٹھ کے واپس تو جا نہیں سکتے اس زمانے میں جیسے وہ ایک موی آئی تھی نا بیک ٹو دا فیوچر اس میں ٹائم ماشین میں بیٹھتے تھے اور پرانے زمانے پہنچ جاتے تھے اور جو غلطیاں ہوئی تھی اس غلطی کو روپنے کی کوشش کیا کرتے تھے لیکن اب تو وہ بھی possible نہیں ہے کون سا کمار کا مارنی ہم تو یہاں گیس ہے یہاں پانی ہے یہاں بجلی ہے یہاں بجلی ہے تو بیٹھا آکسیجن آکسیجن تیار ہوتے تھے ٹیکس لو آ دے ہوگا کی کار دے ہو میں انڈیا موڈی صاحب کو سپیکشل مبارک بار اور انڈینز کو مبارک بار دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اقزام کیا ہے ہم بھی ان سے سیکھیں انشاء کوشش کریں کہ ان فیوچر دو چار دنوں میں نہیں دو چار سالوں میں نہیں چلیں دس پندہ سالوں میں جیسے ہم بنایا تھا ہم انشاءاللہ بجائے بجائے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں چھ سو اکیس کرو روپے لگا ان کے پوائنٹ انڈین کیا رہا ہم انڈیا کے اوپے تنقید کی بجائے تنقید بلایا اصلاح کریں اگر ان کے تنقید کریں تو ان سے کچھ سکھے بھی یار وہ انڈیا چاند پر جانے کی بات ہم کرتے ہیں دنیا چاند پر دنیا میں ہمارے پاکستان کی حکومت وہ مجھے ذرا بتائیے گا دیکھنے والا اس لیے ہوگی کہ پوری دنیا ترکی کر جائے گی وہ مون پہ شفٹ ہو جائے گی پوری دنیا میں پاکستان کی حکومت